جے ماتا کی دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے مہا کالی بھگتگیانی یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو بتانے والی ہوں یہ چھے لکشن بتاتے ہیں آپ کے سریر میں ماہ کالی دیوی کا واس ہے ماہ آپ کو جلدی دکھنے والی ہے اپنے روپ میں جن ویقتیوں کے سریر میں ماتا کالی کا واس ہوتا ہے تو اس ویقتی کو ماتا کالی اپنے ہی روپ میں دکھنے لگ جاتی ہے جس ویقتی کے پاس ماتا کالی کی شکتی ہوتی ہے تو یادی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے جیسا میں آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے بتانے جاری ہوں یعنی کہ یہ چھے لکشن آپ کو خود اپنے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو آپ کے سریر میں ماتا کالی کا واس ہے اور ماتا کالی کچھ دنوں میں آپ کو بالکل اپنے روپ میں دکھنے والی ہے آپ سے بات کرے گی اور آپ کو اپنے شاکشت روپ میں درشن دے گی تو چلیے دوستو میں آپ سبھی کو اس ویڈیو کے مادھیم سے پوری جانکاری کے ساتھ ہی بتاؤں گی لیکن بتانے سے پہلے آپ سبھی بھکتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مہا کالی بھگت گیان یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب, ٹو لائک, سیر, کمنٹ جرور کر لینا کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو ایسی ایسی جانکاری آگے آگے ملنے والی ہے جو آج تک آپ کو کہیں بھی اور کسی بھی چینل پر نہیں ملی ہوگی تو جتنے بھی ماتا کالی کے بھکت ہیں ان بھکتوں کے ساتھ عدیتر کر کے کچھ کس طریقے کے لکشن ان کے سریر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر تھی نہیں پتہ نہیں کیسے آگئی جب سے میں پوجہ پاٹ کرنے لگا ہوں تب سے میرے ساتھ ایسے ہونے لگا یا پھر مطلب آپ کے دماغ میں الگ الگ طریقے کی باتیں گھومتی ہیں اور باتیں بنتی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ آپ کے عشت دیو عشت دیوی بھگوان دیوی دیپتہ سے جڑی ہوئی ہو رہی ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شکتی جرور ہوگی تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے پوجہ پاٹ کرتے سمیں اور اگر آپ ایک بھکتی کرنے والے بھگت ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ جرور ہوتا ہوگا تو اب میں آپ کو اس بیڈیو میں بھی بتاؤں گی اگر آپ کو یہ چھے لکشن اپنے آپ اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کے سریر میں ماں کالی دیوی کا واس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ دنوں بعد ماتا کالی اپنے روپ میں دکھنے بھی لگ جائے گی سب سے پہلے آپ کو درشن دے گی پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کرے گی تو آپ کو لکشن میں بتا دوں پہلا لکشن اگر آپ کو پوجہ پاٹ کرتے سمیں آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں وہ بھی تیج تیج پانی نکلتا ہے آنکھوں میں سے ملپ بینہ روئے آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے تو دوستو آپ کے سریر میں کسی اور کا نہیں ماتا کالی کا ہی واس ہے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے دوسرا لکشن میں آپ کو بتا دوں پوجہ پاٹ کرتے سمیں آپ کا سریر ہلتا ہے اور آپ کے سریر کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں اور آپ کو تھنڈ سی محسوس لگتی ہے یعنی جب رونگٹے کھڑے ہوتے تھا ایسا لگتا ہے جیسے تھنڈ لگ رہی ہو تو ایسا ہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوستو آپ کے سریر میں شویم ماتا کالی کا واس ہے تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تیسرا لکشن منتر جاپ کرتے سمیں اگر آپ کو الٹی آتی ہے الٹی آنے کا من ہوتا ہے لیکن الٹی نہیں آتی ہے خاسی سب سے زیادہ آتی ہے اور واسی لمبی لمبی آتی ہے اور منتر جاپ کرتے کرتے نیند کافی زیادہ آنے لگ جاتی ہے تو آپ کے سریر میں ماتا کالی کا واس ہے اور آپ کے سریر میں جو ماتا کالی کی شکتی کا واس ہے وہ صد ہو رہی ہے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جو چوتھا لکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتھا لکشن یہ ہے کہ جب آپ ماتا کالی کی جوت جلاتے ہیں تو آپ کے جو گھر کے مندر کی جوت ہے یا دیا ہے اس میں الگ الگ طریقے کے چطر بننے لگتے ہیں اگر ایتی بننے لگ جاتی ہے کبھی فول بن جاتا ہے تو کبھی کچھ بن جاتا ہے ملکہ الگ الگ طریقے کے چطر آپ کو اپنے گھر کے مندر کی جوت میں دیئے میں دکھنے لگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سریر میں ماتا کالی کا آواز ہے سوئے ماتا کالی کی شکتی آپ کو پرابت ہے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اب پانچوہ لکشن میں آپ کو بتا دوں جب آپ سوتے ہیں رات کے سمئے تو آپ کے دماغ میں کوئی اور باتیں نہیں ماتا کالی کی باتیں ہی گھومتی ہوگی ماتا کالی سے کب ہماری ملاقات ہوئے گی ایسا کچھ آپ کے دماغ میں چلتا ہوگا ماتا کالی کے مندر کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کب ماں کے ہم درشن کرنے جائیں گے تو مطلب مندروں کی پوجہ پارٹ سے ریلیٹڈ رات کے سمئے آپ کے دماغ میں یہ باتیں چلتی ہیں آپ من من میں ہی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہی ہوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے سریر میں ماتا کالی کا آواز ہے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اب جو چھٹوہ لکشن ہے لاسٹ وہ میں آپ کو بتا دوں چھٹوہ لکشن یہ ہے جب آپ سوتے ہیں سوتے سوے آپ کو سپنے کے مادیم میں جھٹکے لگتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مان لو آپ لیٹے ہیں آپ کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی پھر ایک دم سے جھٹکا لگا آپ اٹھ گئے آپ نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے جھٹکے لگیں گے آپ کو سپنے کے مادیم میں اور صبح کے ٹائم آپ کی آنکھ پانچ سے لے کر سات بجے کی بیچ میں کھل جاتی ہے تو ایسا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھئیہ آپ کے سرین میں ماتا کالی کی شکتی کا واس ہے سوے ماتا کالی آپ کے سرین میں واس کر رہی ہے تب ہی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دوستو کچھ دنوں بعد کم سے کم پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو ماتا کالی اپنے روپ میں دکھنے والی ہیں اور آپ کو سب سے پہلے درشن دے گی پھر آپ سے بات کرنے لگے گی جب جب آپ ماتا کو بلائیں گے تب تب ماتا آپ سے آکر بات کرے گی اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو چلی دوستو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے مہ کالی ہر ہر مہ دے ماتا کالی بابا بھولے نات آپ سبی کی منوکامنے پوری گر